السلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضریں خدمت ہے بارہ جنوری دوہزار چوبیس میں نے کہا تھا بادل منڈلا رہے ہیں تفانی رات آنے والی ہے اور ابھی تو گرہ چمک کے ساتھ بارش نہیں ہوئی ہے لیکن موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور اب آپ کو آہستہ آہستہ میں ابھی آپ کو سیناریو رکھ رہا ہوں جو پیپلز پارٹی اور نولی کی ملاقات ہو کے کیا گفتگو ہوئی ہے وہ ایکسکلوسف آپ میرے پاس دیکھیں گا میرے ابھی کسی کے پاس شاید یہ خبریں نہیں ہیں کچھ پاکستانی سیاست میں آج کیا خاص چیزوں پر بات کرنی ہے حافظ نئی مرہبان کی آلہ ذرفی کیا ہے ترخواست قابل سمات نہیں ہے لیکشن کمشن دیکھے ایک اور نو میئے کی باردہ متوقع و بےوقع بنانے کی کوشش اور ایک اہم سیاستدان نے سیاست کو خیر آباد کہہ دی ہے نگران وزیراعظم بے وقوع بنا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے سلمان راجہ کیا کہنا چاہتا ہے اور نولی کے کامیاب امیدوار کیا ہے ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا اب آپ کے سامنے سامنے والے میں سیاسی بات رکھ لیتا ہوں جو مولا کہاتا ہوئی ہیں جو آصف علی زرداری صاحب کی یا شباز شریف کی بلاول آن بورڈ ہے ایک بات بتا دو بڑی وضاہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اس وقت بلاول بھٹو شباز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں شباز شریف میں کام کرنے کی کپسٹی نہیں ہے نالائک آدمی ہے نالائک ایڈمنسٹریٹر ہے یعنی شوق ہے کوئی کام شام نہیں آتا اس کو یہ جو وہاں سے باتیں ہیں میرے پاس اور پیپلز پارٹی وزیر نگران وزیریازم اپنا چاہتی ہے نول نے جو بارگین کرتا ہوئے کہا انہوں نے صدر آصف علی زرداری کو صدر آصف علی زرداری بھی اس پہ تیار ہے کسی حد تک چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ سپیکر ڈپٹی اپنا سپیکر یا ڈپٹی والی شاید ہے یہ نون لکھتا گیا کسی اور جو ان کے کلیئن پارٹنر ہوں گے ان کے ساتھ چلی جائے لیکن یہ ہو گیا اپنا بلوچستان کی حکومت پاکستان بیپرز پارٹی کو دے دی کہ وہی بنائیں گورنر بھی لگانے کے حوالے سے سینٹ تو آلڈی ان کی میجورٹی ہے پنجاب کے اندر بھی وہ جو تقریباً دس کے قریب جتنے ایک میمبر ہیں اتنے ایک وزارتیں لے جائے لیکن بلاول بھٹو کو کسی طرح سجیشن دیا ہے کہ آپ کوئی وزارت نہ لیں کوئی وزارت نہ لیں کیونکہ یہ نیچے گرنا ہے پیڈی ایم بان گر چکا ہے تو پیڈی ایم ٹو بھی گرے گا نیچے تو یہ ہائی مورال گراؤنڈ پر بتانے کے لیے ہم نے تو جو گورنمن بھرانی تھی اس لیے لیکن یہ قوم نہیں مانے گی اب بلاول بھٹو کے پاس راستہ ذرا کم ہے بلاول بھٹو کو اب وہ ثابت کرنا ہے جو باتیں کہتے رہے ورنہ تو پھر یہ روایتی سیاست ہو جائے گی میں تو بار بار تجویز کرتا ہوں میں تو پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ تحریک انصاب کو چلنے کا بہت تو سجیشن دے چکا ہوں اور میں اس پر قائم بھی ہوں اس بات پر بار بار میں بات کر چکا ہوں یاد رکھیے گا پاکستان کی بقا ایک پالٹیو سیاست میں ہے پالٹیو سیاست جو کہ پاکستان بیپلز پارٹی کی جمہوری جماعت ہے لیفٹ کی جماعت ہے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے مسلم نون سے دیکھیں کیا ایسی چیز ہے لوٹ ماری ہے ساری جو کچھ بڑے بڑے پروجیکٹس اور کیا آئے یہاں پر یعنی آگے چلتے لے کے آپ کو جماعت اسلامی کراچی کے جو حافظ نعیم الرحمن سندھ اسیملی کی سیٹ سے مصطفی ہو گئے انہوں نے کہا کہ میری سیٹ پر فارم پنتالیس کے مطابق تحریک انصاف کا میدوار جیتا ہے یہ بڑے ظرف کی بات ہے بڑے ظرف کی بات ہے اور اس کے علاوہ باقی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان نے تقریبا ہر حلقوں میں ان کے میڈیا کے بیان ان کے سوشل میڈیا بیان چل رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیان چل رہے ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آگ کھڑے ہوئے ہیں فارم پنتالیس کی حقیقت کے اوپر اور باقی چیزوں پر اور سارا کچھ کھول کے رکھ دیا ایک ایک چیز سامنے رکھ دی ہے اچھا ایک بات مزاگ اڑھ رہا تھا میں نہیں وہ باتیں کرنا چاہتا کل ٹرک ڈالے میں بھی دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پر ایک ہی طرح کے کچھ سرگودہ سے نمبر آئے ہوئے تھے جو پھر رہے تھے وہ کہاں سے آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنا اورگنائز کرائم نہیں ہے نا تو یہ اورگنائز کرائم پر یقین رکھتی ہے ہم بھی جانتے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اگر اورگنائز کرائم میں ہوتے تو اورگنائز کرائم میں تو اگر میں ہے تو چھیڑتا نہیں اس بات کو سبریم گورڈ کی ججمنٹ جس چیز سریف تغار چوئی صاحب کے دور بھی ہیں کہ ٹیررس ونگ ہے سیاسی جماعتوں اور وہ سیاسی جماعتیں حکمرانی کر رہی ہیں ان میں انہیں محسن اکوی نے کہا ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ گروہ دوبارہ نو مہی جیسے واقعات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس بار بند و بس بھی پورا ہے بالکل کوئی نہیں کر رہا میں نہیں سمجھ تھا کہ پاکستان تحریکین سب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کرنا ہوتا تو وہ تو انہیں ووٹ کی طاقت سے بھلا ووٹ کی طاقت سے ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریکین صاحب اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس نے الیکشن کے لیے پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں آپ آگے لڑ سکتے ہیں سربراہ جو اس تحقام پاکستان پارٹی جانگین ترینے سیاست چھوڑنے ہیں وہ ہار چکے ہیں طریقہ اس تحقام پاکستان پذیرائی تو حاصل نہیں کر سکی کتنے لوگ ہیں جا علیم خانجیت ہے یا آن چودری وہ بھی چیلنج ہو گیا اور وہ بڑا خطرناک معاملات ہیں کوئی پتہ نہیں سیٹیں ہاتھ سے چلی جائیں لیکن چیلنج تو ہو چکے ہوئے نا ٹویٹر پہ بیگرونڈ بے وہ ٹویٹر چل رہا ہے جنہوں نے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کی ہے انہوں نے کہا میری الیکشن میں حمایت کی اور مخالفین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستانی امام کی برزی کا بے پناہ اعترام کرتا ہوں آئی بی بی کے چیرمن کوتر سے استیفہ دے دیا اور سیاست سے یک سر کنارہ کش اکتیار کر لی میں آئی بی بی کے تمام میمبروں کا شکریہ بھی ادا کی اور نئے خوششت کا پیغام بھی انہوں نے پہنچایا ہے اور اللہ کے فضل کرم سے وہ کہتے ہیں کہ ذاتی حسیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق ملک خدمت کرتے رہیں گے سراج اللہ کے بیر جماعت اسلامی کے حدث سے مستعفی اچھا یہ کیوں مستعفی ہوئے کہ اکتیس مارس کو نئے امیر کا انتخاب ہونا ہے اور نئے امیر کے لیے سراج اللہ کے لیاکت بلوچ اور حافظ نعیم کے سٹرانگ کیٹنڈر نہ ہو لیکن سراج اللہ حق صاحب نے بڑا اچھا کام کی ہے اور تجمعان جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ ہر سال انتخاب انتخاب ہر پانچ سال بعد دستور کے مطابق ہوتا ہے صدر انتخابی کمیشن جماعت اسلامی پاکستان راشد نصیز نے امیر جماعت کے انتخاب کے پہلے میں راکین جماعت کی رحم نمائی کے لیے تین ناموں کا اعلان کیا ہے اور تین ناموں کا اعلان کیا ہے اب یہ تین میں کون سا نام آتا ہے یہ بات کی باتیں نگران وزیراعظم جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی تکلیف دے بات ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ دوزار چوبیس کے آمد کا اعلان چھتیس گھنٹوں میں کیا گیا بتا نہیں کون سے چھتیس گھنٹوں میں کیا گیا اور ان کے مطابق دوزار اٹھارہ کے آمد تخابیت کے رتائج مرتب ہونے میں چیسٹ گھنٹے کا وقت لگا تھا اب نگران وزیراعظم کس بات کی بھئی آپ داندلی میں آپ نے ساتھ دیا ہے وزیراعظم یعنی آپ نگران حکومت وفاق کی اور صوبائی حکومت نے ساتھ دیا داندلی میں کوئی اتنا بڑا ایشیو تو تھا ہی نہیں آپ کا الیکشن منجمنٹ سسٹم اتنا زبردست تھا تو آٹی ایس اگر بیٹھ گیا تو یہ تو نظام ٹھیک ہونا چاہیے تھا لیکن آپ تو اب آپ تو کٹیرے میں آ چکے آپ کا جو نگران وزیراعظم پنجاب ہے وہ فیسلٹیٹ کرتا برنا سیاسی جو باتوں کو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا گر لیا ابھی کیا گر لیا آپ نے اپترک ایکشن کوئی لیا آپ نے آپ نے بس پاسپورس کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں بلکل پوچھا آپ نے شرمان راجہ نے بڑی ٹیکنیکل باتیں کہی ہیں انہیں ایک سو اٹھائیس کی انتخابات ہوئی انہیں کہا آٹھ فروی کی رات دس بجے کے بعد بہت کچھ بدل گیا اور انہیں کہا یہ جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ آر او سہبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی یعنی پولنگ کے عملے تک جب پولنگ ہوئی ہے سوس روی کا شکارت ہو رہی وہ تو میں خود نوٹس کیا ہے میں نے خود دیکھا ہے وہاں تک ووٹر کا آنا وہ ٹھیک رہا لیکن آگے الیکشن بڑا سلو تھا کبھی سیاہی ختم ہو گئی کبھی کبھی اپنا بیلنڈ باکس میں پرابلم تھے کبھی اور کبھی کینیٹ کا نام لکھتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے بڑا وضاحت نظر آ رہا تھا اور دہندلی میں کون کا ملاوث ہے اس بات کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میں کہہ یہ واضح تو ہے کہ انتخاب میں داملی ہے یہ بھی پتا ہے کیسے ہوئی ہے اور وہ آرو کمپرومائز تھے جتنے لوگ آپ نے منتخب کی ہے وہ ساروں کا سارا وہ لوگوں کا سارا بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات واضح آگئی لاہور آئی کونڈ کا فیصلہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہے ساری درخواستے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سنے گا الیکشن کمیشن نہیں انہی گراؤنڈز کے اوپر بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جی پشاور آئی کونڈ نے بھی اس معاملے میں نے آپ کو پہلے باتا تھا مختلف ہائی کونڈوں میں تحریکہ نام آگے درخواستوں پر دو روز میں جب آپ طلب کر لیا اس طرح سندھ ہائی کونڈ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ سندھ ہائی کونڈ نے بھی درخواستوں کے اوپر جو ہے نا فیصلے اسی طرح کر دی ہیں جی الیکشن کمیشن اپنے تھی وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اس میں بہت سی درخواستیں آ چکی بہت رشن بہت پریشن ہے شاید تاریخ میں اتنا پریشن نہیں ہوا ہے کہ پولنگ ڈے والے دن کے اوپر بھی تنی کمپلینٹ ہیں آئیں مصر طالع نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ ووٹ کو نہ صحیح خود کو ہی عزت دے دو اور وہ بتاتے ہیں کہ مارڈل وہ ہی ستتر سال پرانا ہے خواہشہ بھی جوں گی توں یعنی تخابات اچھی ہوں اگر نتائج کنٹرول رہے مگر سوار لاکھ اچھا ہو کبھی کبھی گھوڑا بدک بھی جاتا ہے یہ سمجھئے گا انیس سو ستر میں میں ذکر کرتا ہوئے کہتے ہیں صدر مملک کو ہستہ دار نے ریپورٹ پیش کی کہ ایک آدمی ایک ووٹ کے سور پر پہلے انتخاب کی تاریخی کلگی پی کیپ میں سجانے کا کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی پارٹی کو کتہ ہی اکثریت حاصل نہیں ہوگی مشرقی پاکستان کی ایک سو باسٹڈش حصتوں میں جگرچ اوامی لینک زیادہ نشستیں لے گئی مگر اوامی نیشنل پارٹی باشانی اور جماعت اسلامی کو بھی اچھی خاصلی چیستیں ملیں مغرب پاکستان کی ایک سو اٹالیس چیستیں پیپلز پارٹی قیوم لیگ جماعت اسلامی اور نیپ وغیرہ انیس بیس کے فرق سے تقسیم ہو جائیں گی ان جماعتوں کے پاس مخلوط حکومت بنانے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا چاروں نہ چاروں نہ آپ کا تعاون اصل ہوگا اور یوں آپ چاہیں تو وردی اتار کے بھی معقول حد تک با اختیار صدر رہیں گے یہ پلاننگ آپ کے سامنے ہیں پھر یوں آکے حساسداروں کی تجزاتی ریپورٹیں دری کی دری رہ گئی ووٹر نے ملک کے دونوں بازوں میں میزے ہی ولٹ دی جس پر مستقبل کا نقشہ بچھایا گیا تھا اور پھر یہ میزی چھینہ چپٹی میں ٹوٹ راٹ گئی شرارتی آدمی ہے دوبارہ ڈیزائن وہی ساتھ وہی ساتھ کی تبدیلی کا بہت تھوڑا ہے دوہزار اٹھارہ کے توقعات کے مطابق چیزیں سب کم اپیش ہوئی اور استعمال کی گئی پانچ آم سے کچھ سلوبی کچھ سلوبی جو ہے نا خوش میں محول کنٹرول ایک دن اسی کی بس ہو گئی انہوں نے کوئی ایسی گستا کی کہ بزرگر سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے کھڑے کھڑے کے نکال دیا کہ لادلے پی آر نے اس کا دل دماغ خراب کر دیا کچھ چھوکریں کھائیں کھانے کے بعد خود سمجھ جاتے ہیں اور آنکھیں معافی مانگ لے پھر بھی کہنے پر چلتا رہے گا مگر آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آج کل کے بچے کیسے ہوتے ہیں مر جائیں پر آپ نے غلطی یہ تسلیم نہیں کریں گے چنانچہ بزرگوں کی پگڑی ہوا میں اڑائی گئی اور جب اور پھر جو کو چھو آپ کے سامنے ہے برخوردار برابری کی سطح پر پر موں کو آ گیا زیادہ تمام مرابطیں اور روایتیں ایک طرف کمبل کے ایک طرف کے کمبل کٹائی شروع ہوئی اور اسے آگنا ماہ تمہا دیا گیا صبح یہ تھا کہ جو گستاک ہے جو فاخر کے چکر میں جن نسلی تابداروں کو چوڑ ڈاکو بدنوان قرار دے کر راندہ درگاہ کی آ گیا انہیں دوبارہ بنا کے واپس لائے جا گیا یہ نماز شریف کی بات ہو رہی ہے وراندہ کسی لمڈے کو اس کی شجر پفاداری کی چان پھٹا کے بغیر گوزہ لیا جائے گا جن کی مشکہ کسنی تھی انہوں نے بہت زیادہ چوچا نہیں کی جس جماعت کو فری ہینڈ ملنا اس نے بھی لکھ بک دائی سال تک تابداری دکھائی اور اس کے اور اسے بھی ریاستی بزرگ انگلی پکڑ کے چلاتے چلاتے سکھاتے پھر یہی پتہ پتہ یہی پتہ نہ چلا کہ بچے کا قدر کیسے بانس کی طرف بڑھنے لگا مگر بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں اور اسے ببلو گبلو سعادت مند بچہ ہی سمجھتے رہے یہ کرو نہ یہ کرو یہ کھاؤ نہ وہ کھاؤ اس سے ملو اس سے گریز کرو وغیرہ وغیرہ بہت خوبصورت اچھی باتیں کہیں ہیں مسئلہ اللہ نے سچ تو ہیں فیصلہ آپ کیجئے گا جاز چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات سلام علیکم